جہاں ترکی کے برے لوگوں کا ذکر کسرت سے میں نے کیا ہے وہاں کوچھ اچھے لوگوں کا ذکر بھی ہو جائے عرض روم کے بعد ہم پہنچے انکرہ میں انکرہ میں ہمیں تین دن رہنا تھا تو جب ہم بس پر گئے تھے جب ہم بس کے سٹیشن پر اترے تو مجھے اب کہاں جانا ہے مجھے شہر کے باست میں جانا ہے جہاں اچھے ہوتل مل جائیں مناسب قیمت پر تو میں نے وہیں اڈے پر جو کچھ مسافر ابھی اترے تھے اور سامان ہاتھوں میں بیک شیک لے کر جا رہے تھے ان میں سے ایک لڑکا مجھے نظر آیا جو شریف سا لڑکا تھا عمر ہوگی کوئی پچیس برس کے قریب بیس پچیس کے درمیان میں نے اس سے بات کی کہ بھائیویں ہم اس طرح اجنبی لوگ ہیں پاکستان سے سیاحت کے لیے آئے ہیں تو ہمیں شہر کے وسط میں انکرہ کے وسط میں کسی اچھے سے ہوتل کا کوئی پتہ تو بتا دو یا ہم وہاں کس طرح پہنچیں اس نے کہا آئیے میں آپ کو لے کر چلتا ہوں وہ ہمارے ساتھ ایک ٹیکسی بر بیٹھا ٹیکسی کا قرائے بھی اسے نے ادا کیا اور وہ ہمیں شہر کے وسط میں لے آیا جہاں بے شمار ہوتل تھے بے شمار ان میں سے وہ ہمیں ہوتلوں کے نیچے کہیں سائے میں کھڑا کر کے خود دو چار ہوتلوں میں گھوما پھیرا اور بالاخر ایک ہوتل جو کہ بڑے مناسب قیمت والا ہوتل تھا اور غالباً اس میں ائر کنیشن بھی تھا تو وہ آ کر اس نے ہمیں اس میں کمرہ لے کر دیا جو بہت ہی مناسب قیمت پر تھا اور ہم تین دن وہاں مکیم رہے وہ لڑکا اپنا کافی سارا ٹائم اس میں اس کے دو ڈھائی گھنٹے لگے اور اس کے بعد وہ شکریہ دا کر کے چلا گیا مجھے اس کا نام بھی یاد نہیں ہے تو اس نے بہت متاثر کیا اگلے دن وہ گھر سے میٹھی ٹکڑیاں ٹائپ کوئی چیز بنوا کے لے آیا کسی برتن میں پلاسٹک کا برتن تھا اور اس میں کچھ اور بھی گریلو چیزیں تھی وہ ہمیں دے گیا اس کے بعد اس سے ہمارا کوئی رابطہ نہ ہوگا اسی طرح ایک بار ہم کمال اتا ترک کا مزار ڈھونڈ رہے ہیں کے چکر میں ایک علاقے میں پیدل ہی چلے جا رہے تھے کسی نے ہمیں بتایا کہ اس طرف آگے جائیں گے فلان سڑک پہ مڑیں فلان سائیڈ پہ جائیں فلان سڑک آئے گی یوں چلے جائیں یوں چلے جائیں تو آگے کمال اتا ترک کا مزار آ جائے گا کمال اتا ترک کا مزار انکرہ میں ایک بہت بڑی تفریقہ ہے جس طرح قائد عظم کا مزار کراچی میں ایک بہت بڑی عظیم و شان تفریقہ ہے لیکن وہ ترکی والا تو قائد عظم کے مزار سے کئی گناہ زیادہ شامدار اور یعنی تاریخی قسم کا مزار ہے تو وہاں سے تاریخ چلکتی ہے تو ہم وہاں وہ مزار ڈھونڈ رہے ہیں کہ چکر میں ایک گلی میں جا رہے تھے اور اس وقت وہاں کوئی بھی نہیں تھا کہ ہم کسی سے پوچھتے کہ اب ہم کدھر جائیں اس سڑک پر آ گئے ہیں تو آگے کدھر سے مڑے اور کدھر جائیں تو ہم وہ ترکی اس مزار پر پہنچیں کہ اتنی دیر میں ایک خاتون جو اوپر دوسری منزل پر کھڑی تھی اس نے دیکھا کہ ہم نیچے سڑک پر کھڑے ہو کر نقشوں پر غور کر رہے ہیں کہ اب ہم کون سی گلی میں جائیں اور یہ مزار یہاں بنا ہوا ہے تو یہ یعنی ہم نقشے کی مدد سے ڈھونڈ رہے تھے تو اس نے اوپر سے کھڑے ہو کر ترکی زمان میں پوچھا کہ آپ نے کہاں جانا ہے تو میں نے اسے بتایا کہ ہم نے کمالتہ ترک کے مزار پر جانا ہے تو وہ نیچے ادھر آئی آ کر اس نے نقشے کی مدد سے ہمیں وہ پوری طرح سمجھایا کہ اس نے اشارہ بھی کیا کہ وہ آگے جو گلی رائٹ سائیڈ پر مر رہی ہے جب آپ وہاں جائیں گے تو یہ فلان سڑک آئے گی اس پر ذرا آگے چلتے جائیں تو وہ کمالتہ ترک کا مزار آ جائے گا لیکن اس سے پہلے آپ میرے گھر میں کیا مجھے عزاز بخشیں گے کہ آپ میرے ساتھ چائے پیئیں تو ہمارے لئے یہ خوشبختی کی بات تھی وہ بڑی سلجی ہوئی خاتون تھی سکلٹ پہنا ہوا تھا اس نے یعنی مطلب ہے وہ کوئی اسلامی لباس میں ملبوس نہیں تھی نہ ہی اس نے دپٹا یا ہجاب لیا ہوا تھا تو وہ ہمیں اوپر لے گئی نہید ہی خوشنما گھر تھا اس کا اور بڑی زیب و زینت سے سجایا ہوا ہم اس کے ڈرائنگ روم میں کچھ دیر بیٹھے جتنی دیر میں اس نے چائے شائے بنائی وہی ٹرکش چائے جو ہوتی ہے عام اس کے ساتھ اس نے کچھ بسکوٹ وغیرہ بھی ہمیں پیش کیے اور اس نے بتایا کہ میں ترکی کی مشہور گلوکاروں میں سے ایک ہوں میرا پیشہ جو ہے وہ کلبوں میں گانان ہے اور اس کا نام مینی نیجی اولو تھا مینی نیجی اولو تو ہم اس کے ساتھ کچھ وقت گزار کر پھر کبالتہ ترک کے مزار کی طرف گئے ایک بار اسی طرح انکرہ میں ہم بازاروں میں اور گلیوں میں گھومتے پھر رہے تھے تو ہمیں تلاش تھی کوجہ تپے مسجد کی کوجہ تپے مسجد کہتے ہیں چھوٹی پہاڑی کی مسجد جو ایک پہاڑی کے اوپر بنائی گئی تھی اور انکرہ کی سب سے بڑی اور انکرہ کی سب سے خوبصورت مسجد بلکہ ترکی میں جو مساجد سلاتین نے بنوائی تھی ان کے ہمپرلہ وہ مسجد تھی اور جو جدید دور میں بنائی گئی اور دنیا کی خوبصورت ترین مساجد میں اس کا شمار ہوتا ہے اس کا نام کوجہ تپے ماسک تھا تو وہ البتہ یہ ہے کہ وہ شہر کے بالکل وسط میں بنی ہوئی ہے جس کے اردگرد بہت سارے بازار ہیں یوں سمجھ لیجئے جیسے ملتان میں چوک بازار ہیں یا لاہور میں لہاری دروازے میں وہ مسجد سی بنی ہوئی ہے وہ تو خیر ہماری بہت چھوٹی اور گمڈام سی مسجد ہے لیکن یہ کوجہ تپے مسجد بہت بڑی مسجد تھی تو ہم اس کے قریب ہی ایک گلی میں پھر رہے تھے مطلب ہے لوگوں کی جو رہنمائی ہمیں ملی تھی اس کے مطابق ہم چلتے چلتے گلی میں آئے تو اب ہمارے خیال میں وہیں کہیں ہونی چاہیے لیکن ہمیں وہ کہیں نہ کیونکہ اردگرد بہت اونچی اونچی بلڈگے تھی دکانیں تھیں بازار تھے تو ہمیں وہ نظر نہیں آ رہی تھی تو پھر ہم نے ایک لڑکے سے جیس کی عمر بمشکل اٹھارہ انیس برہ سو گی تو اس سے پوچھا کہ یار ہم اس طرح اجنب وہ تھوڑی بہت انگریزی جانتا تھا ترکی میں بھی یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ آپ کو انگریزی بولنے والے کم ہی ملتے ہیں اس زمانے کی بات آپ تو زیادہ ہوں گے اس زمانے کی بات کر رہا ہوں آج سے اٹھائیس برس پہلے کی تو وہ اس نے کہا آئیں جی میں آپ کو مسجد لے چلتا ہوں وہ ہمارے آگے آگے اس نے کوئی کاندھے پر دو تین تھیلے بھی لٹکائے ہوئے تھے جیسے بستہ ہوتا ہے کتابوں کا یا سامان کا تھیلہ ہوتا ہے اس طرح کی کوئی چیز دو تین اس نے ایک آندھے اس کاندھے پر ایک کمر پر ایک اس کاندھے پر ہم اندازہ نہ لگا سکے کہ وہ کیا ہے وہ سکول جا رہا ہے وہ یمورسٹری جا رہا ہے وہ کدھر سے آ رہا ہے کہاں جا رہا ہے لیکن اس نے کہا کہ آئیں میں آپ کو مسجد لے چلتا ہوں ہم جب مسجد پہنچے تو وہاں ہم نے سب سے پہلے قرآن شریف اٹھائے اور دونوں میان بیوی بیٹھ کر صورت یاسین پڑھنے لگے اور وہ لڑکا بھی ہم سے ذرا دور کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگ گیا تو اس نے اپنا نام ہمیں متلو شریف بتایا تھا متلو شریف تو پھر اس کے بعد ہم نے نماز شروع کی اثر کا ٹائم تھا یا زہر کا ٹائم تھا زہر ہوگی یا اثر ہوگی بہرحال کوئی اسی طرح کا ٹائم تھا تو اثر کا نماز ہوگی اس کے بعد جب اس لڑکے نے یہ دیکھا کہ بھئی یہ تو بڑے کوئی پاکستان کے مذہبی گھرانے کے لوگ ہیں اور قرآن شریف بھی پڑھتے ہیں نماز بھی پڑھتے ہیں تو وہ ہم سے بہت متاثر ہوا جب ہم نماز پڑھ کر فارغ ہوئے تو وہ ہمارے انتظار میں پیچھے بیٹھا ہوا تھا ہم جوتیوں کی طرف آئے تو اس نے جلدی سے جوتیاں اٹھا کر ہمیں دیں دونوں کو اور پھر ہم بازار سے باہر آئے تو اس نے مجھے ریکویسٹ کی کہ آپ کیا میں بہت متاثر ہوں آپ لوگوں سے تو کیا آپ میرے گھر چل کر چائے پینا پسند کریں گے ہم خوش ہو گئے کہ چلو اس بہانے ہمیں انکرا یا ترکی کے کسی گھار کے اندر جا کر چائے پینے کی سعادت حاصل ہوگی پھر یہ ایک لمبا قصہ ہے چلیں وہ قصہ میں آپ کو اگلی قصہ میں سناتا ہوں موسیقا